اسلام علیکم حضور میرے سوال یہ تھا کہ جب کوئی ایمدی لڑکی یا لڑکا دوسری شہر میں پڑھنا چاہتا تو یہ الاؤت ہے جب ایک ایمدی لڑکا یا لڑکی دوسری شہر میں پڑھنا چاہیں تو الاؤت ہے کہ اگر وہاں پہلی بات تو یہ محبب کی اجازت محبب لڑکوں کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے لڑکوں کے ہوسٹل ہوتے ہیں اومن اور وہ پڑھ لیتے ہیں ان کو سنبھال بھی لیتے ہیں ان کی بدنامی اتنی زیادہ نہیں ہوتی جتنی لڑکیوں کے باتوں کے اوپر ہاتھ اٹھتے ہیں پہلی بات تو یہ محبب سے اجازت اگر محبب اجازت دے دیں تو پھر سوچا جا سکتا ہے دوسری بات کہ جہاں جانا ہے وہاں کس کے پاس رہنا ہے اگر ہوسٹل میں رہنا ہے تو پھر لڑکیوں کا الہدہ ہوسٹل ہونا چاہیے ٹھیک ہے اگر لڑکیوں کا الہدہ ہوسٹل ہے تو ٹھیک ہے پھر یہ ہے کہ وہاں پڑھتے ہوئے اپنے پردے کا اپنی تقدس کا اپنی پاکیزیر خیال رکھنا ہے پاکستان میں بھی لڑکیاں پڑھنے جاتی ہیں روا سے باہر بھی پڑھنے جاتی ہیں یونیورسٹیوں میں جو پڑھ رہی ہوتی ہیں لیکن ہر لڑکی جو روا کی جب باہر پڑھنے جاتی ہے نا تو وہ نظارت تعلیم کے ذریعے سے مجھ سے اجازت لیتی ہے وقفین اور نہیں ہر لڑکی اور بلکہ جو لڑکیاں دوسرے شہروں میں ہیں وہ بھی اگر ایسے دارے جو ہیں کوئی جوگیشن ہے جہاں لڑکے اور لڑکی کٹھے پڑھ رہے ہیں تو وہ اجازت لیتے ہیں لڑکیاں کا جو کٹھا ادارہ ہے اس میں پڑھنا ہوتا اجازت لیتے ہیں اور یہ لکھ کے دیتے ہیں کہ ہم پردے میں رہ کے پڑھائی کریں گی اور وہاں ہوسٹر بھی ہے وہاں رہیں گی تو یہاں بھی اگر اتیاد سے یہ چیزیں ہیں تو ٹھیک ہے لیکن اگر والدین کو تسلی نہیں ہے تو پھر بہتر ہے کوئی کورس بدلو اور یہیں پڑھو اپنے علاقے میں بہتر ہے موسیقی